حضرت ابن الحسن سلواتکالے والا آبائی فی حاضر سات وفی کل سات ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائنن حتات اسکنہو ارزا قطعن وطمتیہو فیہا طویلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نعود علیم مظہر اللہ جائب تاجد ہو امن اللہ کافر نوائب کل وحمد وغم انسائی انجلی بے علی بے علی بے علی یا ربا محمد صلی اللہ محمد وعال محمد واجل فراجہم دعا ہے انجلشن پاک جتوارا ٹورایا باہرماک کا اپنی بارگاہ جت قبول فرماوے مجلس دے گھرگا لوندی جشن خوشی دیری ہارا ہوندی تے قبولیت دے ٹائم ہوندے میں توالے واسطے دعا پیا مانگ دا میرا گھار رہے بے پروائی نہیں کرنے بھی سا جید اٹھا کھڑے دعا مدوالے واسطے مانگا چلو کسیدہ ان ابولائے تا آمین اکھائے بیٹھے فالنے والے امائش ابان دا صدقہ جنا جنا انجلشن پاک کی جیویں جیویں حصہ رہا لائے مالک وسیر اس کے حلال اطاف فرما انہ پاک لہاران دا واسطہ پاک راتی دا واسطہ جو بے مار ان مالک شفاہ کامل آج اللہ اطاف فرما فالنے والے جو بے اولاد ان اولاد نرینہ اطاف فرما خصوصاً بھائی تصور بھائی ثابت گوہیاتیاں لے بیٹھے اطاف فرما صدقہ محمد و آلے محمد مالک اللہ بھائی امداد انہی کو تا قیمہ قیامت آباد اور اشاد فرما انہی وستی دے انہی علاقہ نہ جتنے بھی مومنین ان مالک آپ پس اتحاد تی تفاق اطاف فرما مالک اللہ اتنے تھی موت نہ دے میں جتنے تک بھین بھیرا دیا نگریاں نہ رکھاویں آخری دعائے مالک اللہ پورا شعب دورے ہی پورا شعب دورے جساری حقیقی وارے دے ظہوری تاجیل فرما ساکویں قابل بنا ساکویں قابل بنا سا بار میں آکا دے زیارت تو مشرف ہو سگئے مالک اللہ امام زمان دی این آمد دا واسدہ جاتے حق نواز دا بیٹھا بیمار مالک شفاء کامل آج لاتا فرما دعا من دی قبولیت واسدہ جسن پاک دی قبولیت واسدہ جتنے آئے بیٹھے ہو کھلے روح نال اچھی آواز نال سلوات اللہ بات فرماو جارہا ماشاء اللہ انڈک سارے کٹھے تھے گئے وے دیکھا کوشش کرو رال کے اچھی آواز نال پڑھو سلوات پھر بھی کوشش کرو باواز بلند سلوات پڑھو سارے صاحبان میرے بعد مہمانز آکر پڑھ سن اگر توارا روح ہوئے تھے اجازت ہوئے تھا توارے وطن دا نہو کرو چار پانچ کسیدے سناوئے اللہ تو اکو وزدہ رکھے میرے واجب اترامہ کے فرمین دے پہن بھی جیشن سنا نہیں میندہ جیشن مناور نال تعلق رکھ دے تیسیہ قوم تا بھائی جانت اتنی خوش نصیب قوم ہے جائیں اپنے ہر معصوم دی آمد کوئی میں ملایا ہے جی میں مناور دا حق ہوندے ہاں انہیں اجازت میں جشن باق داغاز کر رہا ہوں بھئی ایک سارے ملک سلوات پڑھو میں نوکر باق داغاز کر رہا اللہ امام اعوذ باللہ من الشاہ دعا وان رجیم بسم اللہ ملک سلوات الحمدللہ اوہ اللہ جیزاد فی بیان نہیں اوہم الواسفین پڑھو سلوات تجیوہ دنا آپ اگر آج ہی آئیں تو مزا آئے گا آج دے نہیں بھئی غلام باس میں دعا کر سکتا دیڑے ہاتھ اٹھ دے پائیں کہیں تکلیف مبتلائیں تا مالک برسانی دور فرماؤے کوئی بیریز کے امام مہدیدی آمد صدقہ مالک وسیریز کے حلال عطا فرماؤے ہر بندہ ساجی دعا منگ دائے مالک سارے بارویں امام دے زہوری تاجیل فرماؤے مالک سارے بارویں امام کو جلدی بھیج ہر بندہ دعا منگ دائے سارے بارویں آوے میں نے وطن آلے کوئی انج نہیں آدھا جو مالک اللہ بارویں آوے کڑڑڑ کوئی انج نہیں آدھا مالک بارویں آوے کڑڑڑ آج دورہ نوکر دورہ وطن تے سامنے کھڑو کے آج لسنا چاند ہے جو مالک سارے بارویں دا زہور کڑڑڑ ہوئے میں بارویں امام نال مخاطبہ میں پہ آدھا آپ اگر آج ہی آئیں تو مزا آئے گا جب کوئی سمجھ آوے آپ اگر آج ہی آئیں تو مزا آئے گا رخ سے پردہ جو ہٹائیں تو مزا آئے گا کیا بات ہے تو آرے سنن دی بھائی شاہ لفظ دے رہو شاہ لفظ دے رہو سارے بولایا ہیدری کیا بات ہے مریدوں یہ سونڈ کو سوکھا بڑھاویں آلی آلی پھر سنو آپ اگر آج ہی آئیں تو مزا آئے گا رخ سے پردہ جو ہٹائیں تو مزا آئے گا رخ سے پردہ جو ہٹائیں تو مزا آئے گا ہم اہلی والوں کے جھرمت میں اگر بیٹھ کے آپ جشن شابان منائیں تو مزا آئے گا یہ بس ملا بھئے نوکر بابا یا علی آلی نیخت میں قرآن دا سواب ہے یا علی بادشاہ دا نائک دا وجہ ورنال سارے با جماعت حیدری بھائیوں نے پہ فرمین دن وقت پڑھو ہے جازت میں وقت پڑھا سارا اندر روحے وقت پڑھا میرے بعد شاہ انشاز آکنا پڑھنے ہیں ان تواری میرے دے تاک تا نا پہی پوندیوں سے ان پڑھنا تمہیں اپنا ٹائم خیرے آپ اگر آج ہی آئیں تو مزا آئے گا روک سے پردہ جو ہٹائیں تو مزا آئے گا ہم علی والوں کے جھرمت میں اگر بیٹھ کے آپ جشن شابان منائے تو مزا آئے گا سارے گلے بچھلے حیدری اللہ تو آلے دے راضی ہو بے مولا کہیں دا موتا جنب فرما بے ہن ہے جازت میں جناب کوئی میں اٹھنا کسیدے سناوا چار سترہ بھئی یہ جناب دیں جھولیاں تک پہنچائیں نا آج آمد ہے مولا مہدی دی ہر من کے ربود سجائی بیٹھے جا جلے بول سکتے ہیں اللہ واسطے اوہ بندہ بولے جڑا کے مجلس انج بولیں دا راندہ ہے غلام باستا جی توجہ کرائے آج آمد ہے مولا مہدی دی ہر من کے ربود سجائی بیٹھے حیران بیٹھے پریشان بیٹھے گلتاو کفردہ پائی بیٹھے گلتاو کفردہ جاکو سمجھا سیو بندے دا ہاتھ زمین تے رامنے ہی نہیں گلتاو کفردہ پائی بیٹھے ابلیس دا بچہ پیو بانگوں آج سارویچ خاک روائی بیٹھے جیڑا آب دخون حلال یہ جیت بیٹھے جشن منائی بیٹھے آج 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 آ گھر پہ عباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو بلا ہے بھائی اللہ عباس نے بلا ہے گھر پہ عباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو کتنا بادبخت ہے وہ جس کو علم راس نہ ہو اے ہاتھ سلامت رہا بھائی بس دے رہا ہو اے ہاتھی ماں میرے جادی جاری نہ لگیں کتنا بادبخت ہے وہ جس کو علم راس نہ ہو ہم اسی باستے ہی لشکر شبیر میں ہیں ہار جاتا ہے وہ لشکر جہاں عباس نہ مولا امام زمانہ دی آمدھے چورہ دے پندھنا دی رات دہاڑے میں نے گزر دے تے میرا دیلے پہ جیڑے میں ایمیں پندھنا بھی میٹ پڑھا میں تو کو پورے شابان دا جشن سوڑا ہوں میں مہمان داکر انہوں کو پڑھا دے وہاں قرآن دیکھا سامی ممبر حسین دیکھنا میں مہمان دے ماری انڈیس میں آل دو گاں چلو میں آکر میں کوئی دا ہمیں پڑھا دے میرے باد پڑھ دے رہا سن ہونے اجازت میں شہزادہ الاکبر دے کسیدے تو شروع نہ کر رہا بابا امام حسین بادشاہ دے گھر شہزادہ الاکبر دے آمد ہوئی تے اردو زبان دانا تا جا فیاض ہے کہ عدب بھرا ایک کسیدہ ہے دیکھو شیعری نہ ہوئے نہ محبت ہوں بندے کو میرے کسیدے دے سمجھا سی ایک جمل آدمی زندگی دراز ہوئے میں بشیر حسین غمخار صاحب بڑے امام حسین بادشاہ دے منظور نظر شیعر وہ آدمی شیعری دے سمجھو کو آن دی ہے جیڑا گھر رجہ ہویا ہوئے کتاب نال آب آج میں جمل آدمی قرآن دے کسیدے کائنات جڑا ہے سمندر نہیں پوری کائنات کوزج بانچے کرے وہ آدمی جیڑا گھر رجہ ہوئے اوکو شیعری تے ادب دے سمجھا جان دی ہے جائکو گھر شورے آلے کرے لے ملن اوکو سمجھا جان دی ہے آدم پیچے کوئی کوئی بندہ تھا انہوں نے جان کے نہیں بولن دا نہ مجلسی چھے تینا جشہ نہیں جبئی تجا اللہ مسائے ڈو ہیں بلوچ بھیرا انہوں نے بلوچی تا میرے سکیٹ ہیر سارے بیٹھے ہو سار بلوچ بھیرا لالا مریدوں میں رو دیکھیں تے اوہ ڈھکے گئے کتل دے کیسی تا تا توجہ کر رہے بھائی اوہ کتل دے کیسی جنالا گئے ڈھکے تے رات گزریے نا تے دھمی دہ ٹائم تھے تے ملیے ازان نکیے پھرا اچھت وردے کو جگھائے وہاں کے لالا ہو اٹھے نماز پڑھوں وہاں کا سامپو سامپو اللہ کیا کسی بلوچ ڈر گئے ابھی جب کوئی نا آخر نا بھی شرازی کیا کسی بھی مرسا سارے بولو ہیدری ہون میں جناب کو بڑا پیارا چاہتا جا اللہ وسائلہ ایک عدب بھرا کسیدہ سنا وڑا گا شہزادہ لکبر دیام کوئی شاعر لکھتا ہے نا کتاب آپ کے دوسرے جنہاں کوئی شاعر کتاب لکھتا ہے وہ تو ایمیں کتاب بانکے دکانہ دے امدازوں سے نہیں راکھ چھوڑے دا وہ تیک تقریب جاکہ جلسے دے بیچنا وہ کتاب پیش کرتا ہے جاکہ صدا میں دے تقریب رونمائی بے کتاب دا چہرہ سامنے گن کے آن دے بھی میں کتاب لکھیے آج اگر اجازت دے میں تو کوئی شہزادہ لکبر دے حسن دی رونمائی چھوڑے دا خدا دیکھا صاحب میں کوئی نام مل دے میں کوئی نام نہ دیوے با میرے حق کی دوسران دعا کرائے جب میں واتی رازی ہیں اجازت پڑھا کر سیدھا سارے مل گئے حیدری حسن اکبر کی رونمائی ہے آج یوسف نے سر جھکایا ہے آج یوسف نے سر جھکایا ہے ادھا مطلب پڑھ دیں جیڑے پہلے اہلی اکبر آئے تو یوسف شرم گل سر جھکا کھڑے آج یوسف نے سر جھکایا ہے حسن اکبر کی رونمائی ہے آج یوسف نے سر جھکایا ہے آلیہ سے حسین کہنے لگے میرا نانا پلٹ کے آیا ہے کیا بات بھائی نہیں نہیں بیڑی اللہ نارات نہ مارو نہ مل کے سارے بھولے بھائی حیدری حسن اکبر کی رونمائی ہے آج یوسف نے سر جھکایا ہے میرے وطن آلیہ سے حسین کہنے لگے میرا نانا پلٹ کے آیا ہے شیر پڑھا لگیا تے شیر دا لوگ چاچہ حق نواز ترنان دے زاکر لفظ پڑھ دا کھڑو بے تو آج زہن نیچ نقشہ بڑھا بنجے سامنے تصویر آنے میں شداد ایل اکبر دی آمدہ شیر پڑھنا ہے نقشہ تُسا بڑھا بنے کیویں بھائی اہل اکبر ہے گود لیلہ میں سخی شاہ پیر نے اٹھایا ہے اے ہاتھ سلامت رہاں میں اے ہاتھ سلامت رہاں میں نہیں نہ ہاتھاں دیکھائے رو میں بسم اللہ کر رہاں کیا بات ہے پھر سنا اہل اکبر ہے گود لیلہ میں سخی شاہ پیر نے اٹھایا ہے اہل اکبر ہے گود لیلہ میں سخی شاہ پیر نے اٹھایا ہے کر کے اکبر کو رو برو اپنے اپنی بہنوں کو یوں بلایا ہے اپنی بہنوں کو یوں بلایا ہے ذرا تشریف لائیے زینب لیجیے فیصلہ ہمارا ہے ذرا تشریف لائیے زینب لیجیے فیصلہ ہمارا ہے میں نے اکبر تمہیں کو سوپا ہے آج سے یہ پسر تمہارا ہے کیا بات ہے بھائی کسیدہ پساندانہ پہ بہر بندے کو کسیدہ اوکھا تھا نہیں نا بابا سوکھا دوسائن میں این تو بھی اب مزید ماما سوکھا شیر پڑھنے لگا شداد اہل اکبر دی آمد ہوئی میرے پاس دکھائے اللہ پاس تے میرا لفظ آیا تھی گیا میرا ہاں ڈک سی شداد اہل اکبر دی آمد ہوئی بی بی بھی را دیکھو لاکھڑی حسین اللہ یوسف ثانی پتر اتا کی تے حسین مبارک ہوئی حسین ہر کہیں کوئی نام لیتے نہیں بھیڑ کوئی نام لے حسین فرمایا مانگ کیا مانگ دے ہو بی بی آدی ہے نہیں ہر کہیں کو اون دی شان دے مطابق لیتا ہے حسین تو ہیں امام کائنات عالم ات نگاہ مار جیڑی شاہ زینب دی شان مطابق لگی وہ ایسا ہے ضروری نہیں بندہ چنگے شیر تے بولے لوگ چنگے لفظن تے بول پوندے رہا میں کہوں آپ دی شان مطابق اتا کر ملے وطن آلے ہو اینہ کے امام حسین لئی کائنات ات نگاہ ماریے آکے نگاہ رو گئیے حسین دی اپنے پوتر علی اکبر دے حسین فرمایا ہاں علیہ علی اکبر چاہ ونج میں کوئی علی اکبر تو پیارا کوئی نہیں چاہ ونج بی بی چاہ گئی ہے کجلی آباد حسین بہت شاری تھے بی بی اکبر دا مو ودی چمدی حسین فرمایا علیہ اکبر کو جو چاہ گئی چامر دے باد محسوس کیا ہویا ہے بی بی دیکھ کے آ دیے میری آگوش میں محمد ہے مجھ کو خالق سلام کرتا ہے اینہ ہتھان دی خیر ہو بھی بھائی یائلی یائلی اینہ ہتھان دی خیر ہو بھی شالہ جیند رو بھی میری مینہ تلنو زیادہ پہ بھولے دیو حیدری بی بی آ دیے حسین ساتھ پوچھا ہے تمہین ساما میری آگوش میں محمد ہے مجھ کو خالق سلام کرتا ہے میری آگوش میں محمد ہے مجھ کو خالق سلام کرتا ہے میری آگوش میں محمد ہے مجھ کو خالق سلام کرتا ہے اپنی قسمت پہ ناز کرتی ہو جب یہ مجھ سے کلام کرتا ہے کیا بات ہے بھائی سارے بھولے جب یہ مجھ سے کلام کرتا ہے جب یہ مجھ سے کلام کرتا ہے اس میں ہوں یہ بیٹا ہے مجھ سے اترا مجھ میں یہ سمایا ہے سایہ سرور کا ڈھونڈنے والو میرا اکبر اس کا سایہ ہے جیدے رہو بھائی وسطہ رہو راضی بیٹھے بابا اللہ تو کو وسطہ رکھے اجازت ہے بابا میں پڑھنے میں ادھا بالے کسیدے ٹکے ٹکے کسیدے میں آخر تحقہ دا پڑھ ساں پڑھنے میں ایویں دوترائے کسیدے ہیں اور میرے توجہ ہوئے تو میں بیہ پڑھا کسیدہ بھائی کسیدہ ماما دعا کریں ماما سیرتے آدھا کے پڑھ رہے دیں میں ہکویہ کسیدہ پڑھنا کسیدہ ماما ای ادھا بالا پڑھنا پھر غلام با شاہ ٹکے تو میری دوئیں کریں خدا دی قسمیں جھمٹے امام بارگاج پتہ نہیں کون پورا پہ نہ بلین دینی جشہ نہیں نہ بلین دینی مجلے سے اللہ بس کے نانے حسین شاہ کو او بلین دہا یہوں دے بات ٹکو کرا ہاں کو جنا تیوے اے ہی تیرا سارا بات ہے جنہ تو مرگی ہو سا سا جھمٹے کان ناز اللہ تاکو کرا ہاں کجنا کرے ہنے ہی جازت بیا کسیدہ پڑھنا بھئی ایک سلوات پڑھو چیے بات دینال سارے سا امام حسین اللہ کسیدہ بیا پڑھ دا میرے وطن علیہ امام حسین بادشاہ دی شان دا ہر کسیدے دا انوان ہوندہ حکم وزو ہوندہ میرے کسیدے دا رجب شاہ انوانی امام حسین علیہ السلام امام حسین بادشاہ دی احمد دا کسیدہ انوانی امام حسین بادشاہ دی شان دا کسیدہ اندے با شہزاد قاسم دشان دا کسیدہ اندے با جناب آلیہ دا کسیدہ تو ساں نراج سو تا وات میں سخش آباز کلندر دا کسیدہ پڑھ سا تو ساں وات نراج سو تا وات میرے بعد میرا بھیرا مدسر پڑھ سی تو ساں واتی نراج سو تا وات حسن ساجد رکان او پڑھ سی تو ساں واتی نراج سو تو اکو اللہ رجاوے تہے ہو ہے بابا پڑھوں کسیدہ جناب سارے مل کے حیدری آئے کسیدے دا حسین ونوانے آئے کسیدے اللہ جی کسیدے دا حسین ونوانے تھکا میں کھڑا لیکن تو آجی محبت پڑھیں دی پھئیے آئے کسیدے دا حسین ونوانے 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 بیڑے علی دے بلت نبی دے بیڑے علی دے بلت نبی دے خوشی آگل کے آیا تریسہ بانے سارے بلائے بھائی حیدری تریسہ بان المعظم آو امداد بھائی بسم اللہ بانیے جیسا تریسہ بان المعظم حسین بادشادی آمد ہوئی اللہ واسطے میں نے دکھائے بھائی تریسہ بان المعظم حسین بادشادی آمد ہوئی فرشتے پہ میں نے حسین بادشادی مبارک بادی واسطے جناب زہر آدھے ویڑے انہوں فترہ دی نگاہ پہیے حق علماری ہے جبریل جبریل ہیک دفعہ میں دو آنا جبریل میں نے وطہ نہ لے آیا ہے توجہ ہے خاندری جبریل آیا ہے ہاں فترہ سبراک کیا کھنا چاہنا ہے فترہ ساتبان کیا دے جبریل کافی عرصہ ہو گئے میں کوئی سزا ملی ہے میں تھا ہی قائدہ میں نے دا کھڑا اگے تا اتنا نور کرا نہیں بڑھ دا اگے تا اللہ دی دھرتی دے اتنا نور کرا نہیں بڑھ دا آج کیڑی خاص وجہ ہے ہر پاس نور نور کیوں چھا گئے جبریل لے کیا دے کیا دے ساماتا تا رب دے کوئی جہانتے نور چھائے چار نور انجلی دے پنجوان نور آیا ہے اینا ہتھان دی خیر ہو بے سارے بولائے بھائی حیدری کیا بات ہے تو ارے سوڑا دی قرآن دی قسم میں دلوں دعا گھڑی نک دیے شاء اللہ وسط دے رہا ہو تو اگر نظر نہ لگے فترہ ساتھ ہے نور نور کیوں بڑھ گئے جبریل لے کیا دے کیا دے ساماتا تا اتنا رب دے کوئی جہانتے نور چھائے چار نور انجلی دے پنجوان نور آیا ہے تا اتنا رب دے کوئی جہانتے نور چھائے چار نور انجلی دے پنجوان نور آیا ہے دس دا دے کو قسم میں دو دس دا دے کو قسم میں دو ویر حسن دا سوڑے دا سلطان ہے کیا بات ہے بھائی سارے بولو حیدری اللہ واتفہ ماما این شیرت کرنا انصاف حق بڑے تھا داد رہے مانے کی بولا این شیرت نا میں کوئی بڑے لوگ دعویں کریں دے میں تو علیکل دعا گھرنی ہے ہر کہیں دا میرے وطہ نہ لو اقیدہ ہوندے اپنا اپنا ماما قیعہ دین اے جمع دین قیعہ دین انہا زہور تھی دے قیعہ دین جمع دین قیعہ دین آن دین اللہ وات تے توجہ کرے بابا ساری ہیٹ کہیں دے نہیں جیڑ آتا جمع دین انہ کو اپنا کی دا مبارک جیڑ آتا جمع دین زہور تھی دے انہ کو اپنا کی دا مبارک میرا ہاں لکسی سمجھیای تے قیم بندے دا ہاتھ تلے رہ گیا میں ساری ہٹ کہیں نہ لیں اتراز کہیں نہ لیں آتے کمین ساما حسین با شادی جناب زہرہ تے گھارے چاہمت کی میں ہو یہاں بھائی سجدے بے چو بطولیانی مصطفیٰ چین ہاں سجدے چو جتر کچے تا جھولی بے چو حسین ہاں انہا حتہ دے خیر ہو بھائی انہا حتہ دے خیر ہو بھائی تواری زندگی ہوئے بھائی تواری زندگی ہوئے بھائی حق کی میں بڑھتا ہی تواری زندگی اندلاز میں نے ایک دب بھات سارے ہیں حیدری شالہ جین دے رہا بھائی مولا تو کو کہیں دا موتاج نہ کرے خدا دی قسمیں میری مینہ تلال اجاد بولے نپیں پانچ سوالے میرے پاس ایتا بھائی مولا زندگی اندلاز فرما بھائی حسین با شادی آمد کی میں ہوئی ہے میں جلے شیر پڑھتا ہار بند جائیں دا عقیدہ غلام باشا جی میں ہی ہے ایک طراز غلام بھائی انصاف دا ویچ اپنا عقیدہ تو لڑے ہیں اے سارے جیانے ہی آمد کی میں ہوئی ہے ہاں بھائی سجدے وچ بتونے یا نہیں مصطفیہ دہ جین ہاں سجدے چون جک تر جو چے جھولی میوچ حسین後 سجدے چون جدہ سرو جھولی میوچ حسین آیا مد جایا رب فرمایا آیا مد جایا رب فرمایا گھر تہرے وچے آیا اصال قرآن ہے سارے بولو حیدری اللہ تو کو وزدہ رکھے بھئی مولتوں کو کہیں دا مہتاج نا فرماوے تُسنہ صدا جی وہ ہے اجازت میں بھی ایک کسیدہ پڑھا بھئی کسیدہ الشانٰ کسیدہ اپنے امام بار گاہ دا مزاد جاندے سنہیں سنہیں اٹھو بیار سنو سنہیں سارے بلکیں ہوگی میں کیڑے کیڑے دستہ گوشان غازی دے کیڑے دستہ گوشان غازی دے میں جیڑے علمہ لے دے ہم گھر آتے لیں دے ہو تو آرے نال میری گا لے خود پڑھ دے کسید یزدان غازی دے خود پڑھ دے کسید یزدان غازی دے اندی حاضری پکاؤ جند ڈکھا تو چھڑاؤ لاؤ گھر آن یوں تے اللہ منشان غازی دے لاؤ گھر آن کیا بات ہے بھائی یا علی یا علی یہ کہیں دے آنکھ ڈکسی ہونے ہی کو بینڈ ٹافی تک کھویں دی پہ یہ یہ ہونے کہیں دے متے تو نمازی آلا میرا پڑھ دے تھکے تھا لیو بیٹھے میں علمالد نوکر سنے میں نے بتانا لیو پہ کتھا کتھا علمالد نوکر آبادن کی میں بھائی سیونے دے مجھے دا مکرہ نکارے خوش پی آباد سے دائے بودھلا بہارے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے میرے وطر ہے دیتنے پہ بھولیں دیو ملکے نارا ہے دری انہیں نوکر کی تک کی تا بھائی پوری توجہ کیویں بھائی سیونے دے مجھے دا مکرہ نکارے خوش پی آباد سے دائے بودھلا بہارے کوئی جنت ویچے دے کوئی شما سلاھ ہیں دے کوئی جنت ویچے دے کوئی شما سلاھ ہیں دے ہندر کو نوکران دے ہوتے سان غازی دے لکھو نوکرا سارے اگلے پچھلے ملکے نارا ہے دری پاس پہ آخری کسیدہ میں رہا کی دعا کر رہے مہ رمضان صویرے صویرے ٹی وی آن ٹی وی چلو مہ رمضان دھمی بندے صرف تسان چوپ نہیں کیتے ہر بندہ چوپ کر رہے ہیں میں نا ایڈا وڈا چاہے مہ رمضان مولی صاحب انہوں نے فرمین دے پہنے ہر بندہ حالت وڈا صحت ماند انہوں چڑھ دے مہ رمضان دھا چان انہوں گردان دھے مریض نکلا دھے انہوں دھیر سارے بندے میں نے ایک سنگتی وڈے میں انہوں نے کہا روزہ کیوں نہیں رکھا قرآن دی قسم دھے کھلا وڈا واسد نہیں میں نے کہتا روزہ کیوں نہیں رکھا وہاں کا شرازی باس دعا کر میں وڈا بیمارا میں کوئی تکو کہے وہاں کا میں ایک ترہ لگ دیے بیماری دھے وڈی سارے وہ روزہ کیڑا جڑا ترہ نہ لباوے پڑھو جناب کسی دھاو سویرے سویرے ٹی وی چلاو تا ایک حق بہو دھا کلام لگا پیہ ہوندے او ہوندے مولی صاحب دھا کلام اگر اجازت دےو تو ارے وطن دھا نوکر تو ارے وال پوتر تھی کے ممبر تے تو اکو ملنگ آلہ کلام سوڑا وڑھ لگا ہوں او بسم اللہ میں نے بھیرا دیا ہماتے کچھ یہ آواز نال پڑھو سلوات سارے او بسم اللہ سائن او بسم اللہ ہی اجازت سے آخر کسی دھا پڑھ دے پائیں شہنشاہ شائر ان سارے علاقے دے مولا مزید کلامی تحصیر عطا فرماوے بھائی صاحب درسان کاربلائی صاحب سارے زگر ان سارے ہائن مولا مزید ترقیہ آنے وے پڑھو کسی دھا پچھلے مفتالے پڑھو کسی دھا سارے بولو حیدری لگ شکرانے امداد بھرا سیر چاہویں لگ شکرانے ذات تری دے تے مائے کی میں شکر گزارا گزارا میں بہت جانا تو سا زمین بال گئے ہو تے فکر نہیں میں کوں روز ہشردہ مہتے وارس چوڑا مہتے 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 سارے اچادگار کے باجماد حیدری مہتے 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 نعرہ اللہ تابتہ لگ دائے اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ کیا بات تو اللہ 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 ہے 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 اللہ اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ اللہ ہو 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 الل اللہ اللہ خوانڈی قرآن دی Prison میں دلوں دعای کھڑا کرے نا وطن دے ہو کہتنا پہ بھولے دے ہو اللہ 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 ملنрам بیشک بے دید ہونا ملنم بے سک بے دید ہو جا تے شاد منکر مزید ہو جا حسین ہی اومے حسین راچنج پیودہ پترے یزید ہو جا خیر ہو بھی سوڑا مہربانی سائیں اللہ ہو اللہ پکھا نہ چلا میں اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ارمان ایبی ہوندے سوزیاں برا بسم اللہ ماما ایک سار سے بلنم لگی وائے ہوئے 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 ایک بال اٹھو رہا ہے میں ہاتھ تا چاک مارے نا کن میں خواب دنا نیتا گڑا یقین ہم کو مگر نہیں آتا زندگی ہمیں بھائی اللہ ہو اللہ تھکے تنیوے بیٹھے یالی یالی اے دیر نہ رکھو تو سا رکھ دے آسو میں کوئی لاؤنے اگلی نیاز جمعہ کو بینہ جو پڑھنے تھے ایک ایش ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ربیان بیان گول کھنے ہونے اللہ ہو اللہ خیر ہے بیان ربیان ڈہیر ساریاں پڑھ دا گھبرا ہو رہی میں دور اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ کر ختم دعا کو پاک نبی کر ختم دعا کو پاک نبی حال پیر نہ پاتا جتی بیچ دین ویلے مولا مرحب دی آہات گھتا خطی بیچ اللہ ہو 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 اللہ دیکھا سبیں میرا ہاں ایرہ وڈا تھیا کھڑے اللہ اللہ ہو میں کوئی اتنی امید کوئی نہیں میرے گھار آلے اتنے جات چڑے سن سارے ہاتھ دو جا کرو آہی دری ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو مسلے تے ہی میں جھریٹا مرینے مسلے تے ہی میں جھریٹا مرینے مسلے تے ہی میں جھریٹا مرینے تے کھامڑ تے ملہ سپیٹا مرینے مسلے تے ہی میں جھریٹا مرینے تے کھامڑ تے ملہ سپیٹا مرینے بکھے بھی ہو میں تا نقصان دین اللہ حایدری اللہ حایدری اللہ حایدری خیر ہوگے دوالی اللہ حایدری اللہ حایدری چھات باری پر نالے کولوں چھات باری پر نالے کولوں علم دے شعر دبواں ٹھیکے پیر علی دے دشمن کولوں دولو شادہ چوہ ٹھیکے اللہ حایدری اللہ حایدری اللہ حایدری اللہ حایدری اللہ حایدری اللہ حایدری جیڑ سالے پیر دیشان دوسر دینے اے چکتے روز چھڑکتے مر دینے اللہ حایدری اللہ حایدری اللہ حایدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ